1913 میں ایک نئی طاقت نے جنب لیا اس طاقت میں چنگیز خان کی قیادت میں سلطنت خوازم کو گوی طرح ڈسٹروائے کر دیا تھا چنگیز خان کی ڈیت کے بعد اس کی اولاد نے اس سلطنت کے ٹیرٹریز کو مزید وسیح کیا اور ایمپائرز پر ایمپائرز کو گونتے گئے اب اس سلطنت میں اسلامی ہسٹری کے اعتبار سے ایک عظیم شہر بخداد پر دستک دینا شروع کر دی تھا ہوا کچھ یوں کہ گرینٹ خان یعنی منگو خان کی جانب سے ہلاکو خان کو سیٹرل ایشیا کی طرف اس میسج کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ باقی مسلم ریاستوں پر اپنی سلطنت کا جنڈا گاڑے ہلاکو خان کی اس مشن کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ بخداد تھا لہٰذا اس نے پہلے بخداد کو روندنے کی پلاننگ شروع کر دی اور ایک بڑے لشتر کے ساتھ بخداد کی طرف روانہ ہوا ایک لمبہ سفر ٹریول کرتے ہوئے وہ بخداد کے گرد و نواں میں پہنچا اور بہت سخت جنت ہوئی اس جنگ کے بعد بخداد کو روند ڈالا گیا گرینڈ لائبری اور بخداد کو سبیت بوز کر دیا گیا دو سے تین لاکھ لوگوں کو موت کے گارڈ بھی اتھار دیا گیا اور سوائے عیسائیوں کے ہر چیز کو دباہ و برباد کر دیا گیا شہر کو پورا اجار دیا گیا بخداد کی تباہی کے بعد اس علوانوں کے تمام امپائرز منگولوں کے قبضے میں چلے گئے تھے وہ اس طرح کے سلطنت خوازم کو پہلے ہی تباہ کر دیا تھا سلجوک سلطنت بھی ان کے قبضے میں چلی گئی تھی اور باقی ماندہ مسلم ریاستے بھی ان کے تابع ہو سکی تھی اب صرف ایک سلطنت باقی رہ گئی تھی جس سے منگولوں کا ٹاکرہ باقی تھا اس سلطنت کا سلطان خدوس تھا اور اس کا کمانڈر بائبارز تھا لہذا اب خلاقو خان کا ٹاکرہ بائبارز سے ہونے والا تھا بائبارز کا تعلق لیکسی کے آس پاس کے علاقے ایک قبیلے کے چاک سے تھا جب منگولوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا تو بائبارز اور ان کے قبیلے نے وہاں سے نکلنا چاہا ان کی اصل حدف بلگیریا تھا وہ بلگیریا جانا چاہتے تھے لیکن راستے میں ان پر حملہ آور انہیں حملہ کر دیا حملہ کرنے کے بعد چونکہ بائبارز کی عمر بہت چھوٹی تھی اس کو غلام بنا لیا گیا غلاموں کی اصل فروغ مصر میں ہوا کرتی تھی لہٰذا حملہ آوروں نے اس کو مصر میں ایک بنکداری نامی شخص پر فروغ کر دیا بنکداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت رحمدل انسان تھا یہی وجہ ہے کہ تاریخدانوں نے بائبارز کے نام میں بنکداری کا نام بھی لکھا ہے بائبارز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیس بدلنے کا بہت ماہر تھا وہ لیپ ہاتھ سے ہنوار چلاتا تھا تو اس کی ایک آنگ بیکار ہو گئی تھی ایک لیجنڈ ہے کہ ایک مرتبہ بائبارز الہانی لشکر میں گس گیا تھا اور وہ ہلاکو خان کے حیمے میں بھی چلا گیا تھا اور ہلاکو خان سے کچھ باتیں بھی کی تھی وہ ہلاکو خان کے حیمے سے نکلا وہاں پر ایک مقام پر دو انگوٹیاں چھوڑی پھر وہ ان کے لشکر سے نکل آیا اور مصر پہنچا مصر پہنچ کر اس نے ہلاکو خان کو پیغام بجوایا کہ میں فلاں وقت آپ کے لشکر میں گس آیا تھا اور اپنی دو انگوٹیاں اس وقام پر بھول گیا ہوں لہٰذا آپ بہربانی کر کے مجھے میری دو انگوٹیاں واپس لوٹا دیں ہلاکو خان اس وقام پر گیا جس وقام کی بائبارز نے اپنے مقتوب میں نشان نہیں کی تھی تو واقعی دو انگوٹیاں وہاں پر موجود جس سے ہلاکو خان کو ایک دچکہ لگا اور وہ اس کے فن کا موترف ہو گیا ہلاکو خان نے مغلوک سلطنت کے پاس چار ایلچی روانہ کیے وہ ایلچی جب کتوس کے پاس گئے تو کہا کہ اپنی سلطنت ہمارے حوالے کر دو نہیں تو موت کے لیے دیار ہو جاؤں جس پر کتوس کا بھی حد تک گبرا گیا تھا جس میں فورا ایک میٹنگ دلب کی جس میں بائبارز بھی تھا اس نے کتوس کو مجبور کیا کہ ان ایلچیوں کو موت کے گاٹ ہوتار دو اور ان کے سر چورائے پر لگا دو اس سے یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو چیز پرورش کر رہی ہے کہ منگول لاقابل تسکیر ہے چار ایلچیوں کو موت کے گاٹ ہوتار دیا گیا اور اس سے حلاقو خان کو ایک واضح پیغام دیا گیا کہ ہاتھیار نہیں ڈالے جائیں گے لہٰذا جنگ ہی ہو دی ہے ساتھی کو توسرے یہ حکم بھی دیا کہ سلطنت کی بقاہ کی حاطر جس سے جس حد تک ہو سکے مدد کرے اور اپنی آرمی کو بھی منظم کرنا شنو کر دیا سلطنت کے مختلف گوشوں میں پیغام پہنچا دی گئے کہ جتنا لشکر منظم ہو سکے اسے قائرہ روانہ کر دیا جائے اور حلاقو خان کو جب یہ پتا چلا تو اس نے بھی اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر لی لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس کو پیغام دلا کہ گرینڈ ہان ملگو خان مر گیا ہے اور قرولتائی یعنی تاج پوشی کی رسم ملکن کی گئی ہے تو وہ اپنی پوچ کا آدھا حصہ تدبوہ کی کمانڈ میں چھوڑ کر قرولتائی میں شرکت کے لیے روانہ ہو گیا اس کے اندر خاتان بننے کی حوث اور اس حوث کی وجہ سے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اس کے اس سفر کے دوران اس کو کیا حالات درپیش ہوئے اس پر بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور برکہ خان سے اس کی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی وہ بھی آپ کو ہم جل سے جلد اس کی معلومات دیں گے بارحال قطوس کو جب یہ خبر ملی کہ حلاقو خان جا چکا ہے تو وہ اب بھی ڈیفنسیو لڑنا چاہتا تھا یعنی اپنے سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اس کا دفاع کرنا چاہتا تھا لیکن بائی برس نے اس کو ایک مردبہ پھر ایگریسیف ہونے پر مجبور کیا اور ایک لشکر کے ساتھ قائرہ سے سفر شروع کر دیا گیا دوسری جانب قدموغہ بھی روانہ ہوا لیکن حلاقو خان کی جانے کی وجہ سے کمش والوں نے بغاوت کی جس کو روندنے میں قدموغہ کامیاب تو ہو گیا لیکن ویدان جنگ میں سٹریٹیجک لوکیشن نہیں پاسکا اسی جانب بائی برس نے اپنی کیلکولیشن پوری کر لی تھی اس کو ٹائم مل گیا تھا کیونکہ قدموغہ کو بیدان جنگ پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی تھی قدموغہ جب انجالوت پہنچا تو اس سے بہت ہی احتیاط برتی وہ آرمینیا کے دستوں کو جو کہ عیسائی تھے ایز اگائیڈ یوز کر رہا تھا اور اس سفر میں بہت احتیاط سے ٹریول کر رہا تھا رستے میں اسے کچھ ایسے آثار ملے جس سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ دشمن فوج موجود ہے بائی برس نے بھی گاد ایک پہاڑی پر لگائی تھی جہاں سے وہ بہ آسانی قدموغہ کے لشکر کو دیکھ سکتا تھا جیسے ہی قدموغہ کا لشکر آگے بڑھا ان کو سپرائز مل ہی گیا بائی برس نے بہت شدید تیروں کی بوچار کر دی تھی اس حملے سے ان کو کافی نقصان پہنچا حملہ کر کے وہ پیچھے ہٹنے لگا جس پر منگولوں نے سمجھا کہ وہ ڈر گئے ہیں اور وہ بھی اگریسیو ہو لہٰذا منگولوں نے اپنی دکل و حرکت اور تیز کر دی وہ پیچھے جانے کے بعد پھر سے حملہ آور ہوا اور اسی حکمت عملی کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ پیچھے بھی ہٹتا رہا اور حملہ آور بھی ہوتا رہا پھر پیچھے ہٹتا رہا پھر حملہ آور ہوتا رہا اور منگولوں کے لشکر کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھا اور ان کو یہ پیل نہیں ہونے دیا کہ ایک لشکر اس نے ان کے لئے گاہ پر بٹھا کر رکھا ہے قدبوہ بھی ایک انٹلیکشن تھا اس نے بھی یہ بام پھ لیا کہ یہ ایک ٹرپ ہے اور بائی برس اس کو گیرے میں لینا چاہتا ہے لہٰذا اس نے اپنی فوج کی ارنجمنٹ کو دوبارہ سے تبدیل کیا اس نے یہ پلان تیار کیا کہ رائٹ پر ایک شدید حملہ کیا جائے جس سے بائی برس کے رائٹ کے ڈیویجن کو ناکارہ بنا دیا جائے اور اس کے گیرے میں لینے کا خواب کسی طور بھی مکمل نہیں ہونے دیا جائے اور لیفٹ پر اس نے چند ایک سپائی ہی بیجے اور سینٹر پر جو پہلے سے پوزیشن دی وہی رہ دے دی ان ساری حالات کا وہ بخوری جائزہ لے رہا تھا اس نے دیکھا کہ رائٹ پر اس کی منصوبہ بندی کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے دکیلے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا لیکن کدوس ریزرڈ دستوں کے ساتھ کدبوہ کی اس چال کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گیا ریزرڈ دستوں کے ساتھ جب کدوس مدد کے لیے پہنچا تو منگول کافی حد تک پریشان ہو گئے اور وہ ان کے ہوسٹے پس ہو گئے اور مسلمان دوبارہ سے آٹیکنگ پوزیشن میں آ گئے تھے لیفٹ پر پہلے ہی کدبوہ نے چند ایک پوج کے دستے بیجے تھے تاکہ وہ رائیڈ والوں کو اپنے ساتھ انٹیک کرے سینٹر میں بائی برز کی چلاکیوں سے وہ بافو بھی واقف تھا باگنے کا اس کا کوئی منصوبہ نہیں تھا کیونکہ اگر وہ باگ تھا تو حلاقوہان اسے مار دیتا لہٰذا اس نے مردانگی دکاتے ہوئے میدان جنگ میں تو کرنا ہی بہتر سمجھا اور مارا گیا یوں بائی برز کی ذہانت سے اس جنگ کو مسلمانوں نے جیت لیا اور انڈیفیٹڈ منگولوں کو انڈیفیٹ ہو گئے موسیقی